اسلام علیکم دوستو میرا نام ایسا دلی اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈری فرمزہ دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ دو ہزار چوبیس جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور دو ہزار چوبیس کے اوپر ہمیں کہاں پہ انویسمنٹ کرنی چاہیے دوستو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو انویسمنٹ کے تین میٹھل بتاؤں گا اور ان تین میں سے جو دو ایسے طریقے ہیں جس کے اوپر آپ ویڈاوٹ رسک جو ہے وہ منتلی بیسز کے اوپر منافع جو ہے وہ کما سکتے ہیں اور ایک جو انویسمنٹ ہے وہ آپ لوگوں کو لونگ ٹرنم کے لیے کرنا پڑے گی اور وہاں پہ بھی آپ کو رسک نہیں ہوگا تھوڑا سا رسک ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی اگر آپ لونگ ٹرنم کے لیے انویسمنٹ کریں گے تو وہاں پہ بھی آپ ایک اچھا جو منافع ہے وہ کما سکیں گے اب تین ایسی کونسی انویسمنٹ ہے جہاں پہ آپ اپنی انویسمنٹ کر کے منتلی بیسز کے اوپر ایک اچھا جو منافع ہے وہ کما سکتے ہیں تو اس ویڈیو کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں ان تین انویسمنٹ کی تو دوستو اس ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ اور اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا تاکہ آپ کو جو اس طرح کی مزید ایسی چی ویڈیوز ہیں وہ دیکھنے کو ملتی رہیں تو دوستو بات کرتے ہیں ان انویسمنٹ کی کہ یہ ایسی کونسی انویسمنٹ ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں اور اگر آپ اسلامی ٹائپ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں کسی اسلامی بینک کے اوپر انویسمنٹ کریں گے تو آپ کو تقریباً اٹھارہ پرسنل کا یہاں پہ جو ریٹرن ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہوتا ہے اب دوستو یہاں پہ کس بینک کے اوپر آپ لوگوں کو انویسمنٹ کرنی چاہیے کون سا بینک آپ کو ایک اچھا منافع دے رہا ہے کس بینک کے اندر آپ کو اچھی سوریات دیکھنے کو مل رہی ہیں تو میں نے اپنے چینل کے اوپر اس طرح کی بہت زیادہ اور تقریباً ہر بینک کے اوپر ہی ویڈیو بنائی ہوئی ہے تو وہ ویڈیوز آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں لیکن جو بینک کی انویسمنٹ ہوتی ہے وہ بلکل سیف ہوتی ہے وہاں پہ آپ کو کسی قسم کا رسک جو ہے وہ دیکھنے کو نہیں مل رہا ہوتا لیکن وہاں پہ آپ کو جو پرافٹ ہے وہ مل تو رہا ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر جو ٹیکس کٹتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اگر آپ نان فائلر ہیں تو آپ لوگوں کا ٹیکس تیس پرسنٹ کٹے گا اور اگر آپ فائلر ہیں تو آپ لوگوں کا جو ٹیکس ہے وہ پندرہ پرسنٹ کٹ جاتا ہے اس کے علاوہ جو پرافٹ ہے وہ بھی آپ کو منتلی بیسز کے اوپر دیکھنے کو مل رہا ہوتا ہے اور یہ جو پرافٹ ہے اگر آپ رینویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگوں کا جو پرافٹ ہوگا وہ ایک مہینے کے بعد رینویسٹ ہوگا دوستو یہاں پہ اگر آپ دوسرے طریقے کی بات کی جائے تو دوسرا طریقہ سب سے اچھا اور سب سے سیف ہے اور سب سے زیادہ مرافع دینے والا ہے دوستو میں بات کرنے جا رہا ہوں میوچل فنڈ کی اب میوچل فنڈ کے اوپر بھی میں نے اپنے چینل کے اوپر بہت زیادہ ویڈیوز جو ہیں وہ بنائی ہوئی ہیں اور میوچل فنڈ ایک اچھا مرافع دینے والا جو میوچل فنڈ ہوتا ہے وہ آپ کو ڈیلی بیسز کے اوپر ایک اچھا ریٹر دے رہا ہوتا ہے اب میوچل فنڈ کے اوپر میں نے کافی ویڈیو جو ہے وہ بنائی ہوئی ہیں جن کو دیکھ کر آپ میوچل فنڈ کے اوپر انویسمنٹ کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو دو میوچل فنڈ رکومنڈ کروں گا تاکہ آپ کو زیادہ جنجن میں نہ پڑنا پڑے آپ کو زیادہ ریسیچ نہ کھنے پڑے اور جہاں پہ بزرتے میں خود انویسمنٹ کرتا ہوں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا درستو ایک آپ سمپل جا اکاؤنٹ کھولیں یو بی ایل میوچل فنڈ کے اوپر جا کے اور یو بی ایل کا جو میوچل فنڈ ہے اس کے اندر یو بی ایل کا جو الامین اسلامی کیش فنڈ ہے اگر آپ اس کے اوپر انویسمنٹ کر دیتے ہیں تو یہاں پہ بھی آپ کو مدلی بیسس کے اوپر ایک اچھا ریٹرن دیکھنوں کو ملے گا اور دوسرا دوستو اگر آپ بینک الحبیب کے اوپر جا کے بینک الحبیب کی میوچل فنڈ کے اوپر انویسمنٹ کرتے ہیں بینگل حبیب کا اسلامی کی میوچل فنڈ ہے تو وہاں پہ بھی جو آپ کو لو رسک کے اوپر جو ہے وہ آپ کی انویسمنٹ ہوگی اور وہاں پہ بھی آپ کو ایک اچھا جو منافع ہے وہ دیکھنے کو مل جائے گا اب دوستو جو میوچل فنڈ ہوتے ہیں سب سے جو بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کو ڈیلی بیسز کے اوپر آپ کو ریٹرن جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں اور آپ کا جو ڈیلی بیسز کا ریٹرن ہوتا ہے یہ ڈیلی بیسز کے اوپر ہی ری انویس ہو جاتا ہے فارس ایمپل کے اگر پانچ دنوں کے انترہ آپ کو میوچل فنڈ پانچ ہزار رپیا جو ریٹرن ہے وہ دے رہا ہے تو یہ پانچ ہزار رپیا آپ کا ری انویسٹ ہوگا ڈیلی بیسز کے اوپر اور جو منت کا اینڈ ہوگا وہاں پہ آپ کو بینک کی نصف زیادہ جو منافع ہے وہ دیکھنے کو مل جائے گا تو اگر آپ تقریباً دس لاکھ رپیا یا پانچ لاکھ رپیتا کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں میوچل فنڈ کے اوپر تو آپ کو تقریباً دس سے بارہ ہزار رپیا جو ہے وہ میوچل فنڈ جو ہے وہ لو ل superiority کے اوپر دیکھنے کو مل جائے گا اگر آپ دس لاکھ رپے کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو تقریباً اٹھانہ سے بیس ہزار رپیا جو میوچل فنڈ کے اوپر ریٹرن ہے وہ دیکھنے کو مل جائے گا اور یہاں پہ جو سب سے اچھی بات ہے وہ یہ بھی ہے کہ یہاں پہ آپ کو جو ٹیکس ہے وہ بہت زیادہ کم کرتا ہے جن کے اگر آپ فائلل ہوتے ہیں تو آپ کو 10% کا ٹیکس ڈیڈیٹ ہوگا اور اگر آپ نون فائلل ہیں تو آپ کو 20% کا تو اگر آپ ایک بلکل سیف انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو میوچن فینڈ ایک بہت اچھا آپشن ہے آپ لوگوں کے لیے لازٹ کے اوپر دوستو بات کرتے ہیں پاکستان سٹاک مارکیٹ کی جو پاکستان سٹاک مارکیٹ ہے آپ یہ جانتے ہیں کہ 2023 کے اندر کسی بھی کٹاگری کے اندر اگر انیلائز کیا جائے تو سب سے زیادہ منافع جس نے دیا ہے وہ ہے پاکستان سٹاک مارکیٹ آپ ریال سیڈ کے اوپر چلے جائیں آپ کسی بھی کٹاگری کے اوپر چلے جائیں تو جو 2023 تھا اس کے اوپر جو سب سے زیادہ منافع ہے وہ سٹاک مارکیٹ نے دیا ہے اب اگر آپ سٹاک مارکیٹ کو اوپر انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو سٹاک مارکیٹ کے اوپر میں نے مکمل ڈیٹیل سے یہ ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس ویڈے کے اندر مکمل آپ کو طریقہ کار سمجھایا ہے کہ کیسے آپ نے اکاؤنٹ کھولنا ہے کیسے انویسمنٹ کرنی ہے کیسے کسی بھی کمپنی کو انالائز کرنا ہے اور آپ وہاں پہ ایک اچھا جو منافع ہے وہ کما سکتے ہیں اب یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ کیا ہمیں سٹاک مارکیٹ کے اوپر منتھلی بیسز کے اوپر پیسے کمانے کے لیے انویسمنٹ کرنا چاہیے تو دوستو منتھلی بیسز کے اوپر آپ لوگ سٹاک مارکیٹ کے اوپر انویسمنٹ نہ کریں کیونکہ منتھلی بیسز کے اوپر سٹاک مارکیٹ آپ کو کچھ بھی نہیں دے رہی ہوتی ہے اگر آپ سٹاک مارکیٹ کے اوپر پاکستان سٹاک مارکیٹ کے اوپر انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو لونگ ٹرم کے لیے سوچنا ہوگا فارس ایمپل یہ جنوری دوہزار تیس چل رہا ہے تو آپ کو کم از کم یہ ایک جو محفظہ یہ رکھنا چاہیے کہ آپ لوگ جنوری دوہزار چوبیس تک سٹاک مارکٹ کو پر انویسمنٹ کریں گے آپ جس طریقے سے بینک یا میوچن فر پروفٹ دیتے ہیں اسی طریقے سے سٹاک مارکٹ جو ہے وہ بھی آپ کو ریٹرن دے رہی ہوتی ہے لیکن وہ ڈیویڈنٹ کے صورت میں دیتی ہے اور یہ جو ڈیویڈنٹ ہوتے ہیں یہ آپ کو تین مہینے کے بعد ہی ملتے ہیں تو آپ کسی ایسی کمپنی کے پر انویسمنٹ کریں جو آپ کو تین مہینے کے بعد ایک اچھا ڈیویڈنٹ دیتی رہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو کیپیٹل ہے اس کو بھی گروہ کرتی رہے تو کم از کم چھ مہینے یا ایک سال کے لیے اگر آپ یہاں پر انویسمنٹ کرتے ہیں تب آپ کو اچھے ریٹرن جو ہے وہ دیکھنے کو مل جائیں گے اگر آپ بلکل سیف طریقے سے مندھلی بیسک کے اوپر منافع کمانا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے میوچر فنڈ بہت ہی زیادہ بہتر ہے تو یہ آج ہی ویڈیو تھی اور اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو کون سا انویسمنٹ کا جو میٹھا تھا وہ بہتر لگیا وہ جی کمیٹ پر اس کے اندر لازم سے بتائیے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگئے ہو تو ویڈیو کو لائک اور شرے لازم کیجے گا ملتے ہیں اپنے ایکس ویڈیو کے اندر اللہ حافظ